ایک سفارش کی تھی بہنے صرف ایک ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی انہوں نے کہا یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمپن میں لفٹ سے گر گیا شاکتہانہ میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی اتنی کیونکہ میری پیٹ پر ہڈیاں ٹوٹ گئیں داکٹر آسن نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو مرسز تھی وہ مجھے ہورے نظر آنے شروع ہو گئی میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تکریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دوں لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگاو آپس خان صاحب نے قوم کو نئی راہ دکھا دیئے کل سے بہت سے لوگ ہوروں والا ٹیکہ ڈھونڈ رہے ہیں میڈیکل سٹوروں پر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ہر گہاک سٹور والے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ہوروں والا ٹیکہ ہے ویسے تو خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک ہی ٹیکہ لگا تھا جب وہ زخمی ہوئے تھے اور اسی حالت میں انہوں نے کوئی ایسی تقریبی کر دی جو انہیں یاد نہیں ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ اس قوم کو تو ہر روز ٹیکہ لگتا ہے لیکن اس سے ان کے درد میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر تو بہت سے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاش ڈاکٹر آسم جنہوں نے خان صاحب کو درد سے نجات کا ٹیکہ لگایا تھا کوئی ایسا ٹیکہ بھی لگائیں جس سے اکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عوام کتنی تکلیف میں ہیں کتنی مشکل میں ہیں جرمنی اور جاپان کی سندوں کو ملانے والی بات بھی مجھے کسی ٹیکے کا ہی ندیجہ لگتی ہے لیکن اس کی تذیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ خان صاحب کو تو ٹیکہ ایک بار ہی لگا تھا شاید اس کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہو آپ پتہ نہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ٹمارٹر سترہ روپے کلو مشیر اطلاعات کو مٹر پانچ روپے کلو خواہ چودری کو ہیلیکاپٹر پچاس روپے فی کلومیٹر اور فیصل وارڈا کو نوکنیوں کی بارش کے خواب آنا بھی اسی ٹیکے کا نتیجہ تھا یا نہیں لیکن لگتا ہی ہوئے کہ اس ٹیکے کے سرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ویسے تو خورے کبھی کس نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہاں سب کو ٹیکہ لگنے کے بعد وہاں موجود نرسے ہورے دکھائی دینے لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسے شاید خوبصور نہیں تھی ٹیکہ لگنے کے بعد انہیں وہ خوبصور نظر آئی اب وہ جو نہیں پتا ہے یہ ان کا کمپلیمنٹ ہے یا پھر ان کی بیزتی ہے ایک سفارش کی تھی میں نے صرف ایک ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی انہوں نے کہا یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گئی دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمپن میں لفٹ سے گر گیا شاکتہانہ میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی اتنی کیونکہ میری پیٹ پر ہڑیوں ٹوٹ گئیں دکٹر آسن نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو میرسز تھی وہ مجھے ہورے نظر آنے شروع ہو گئی میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تکریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دوں لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا بہت تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگاو آپس خان صاحب نے قوم کو نئی راہ دکھا دیئے کل سے بہت سے لوگ ہوروں والا ٹیکہ ڈھونڈ رہے ہیں میڈیکل سٹوروں پر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ہر گہاک سٹور والے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ہوروں والا ٹیکہ ہے ویسے تو خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک ہی ٹیکہ لگا تھا جب وہ زخمی ہوئے تھے اور اسی حالت میں انہوں نے کوئی ایسی تقریبی کر دی جو انہیں یاد نہیں ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ اس قوم کو تو ہر روز ٹیکہ لگتا ہے لیکن اس سے ان کے درد میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر تو بہت سے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاش ڈاکٹر آسم جنہوں نے خان صاحب کو درد سے نجات کا ٹیکہ لگایا تھا کوئی ایسا ٹیکہ بھی لگائے جس سے اکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عوام کتنی تکلیف میں ہیں کتنی مشکل میں ہیں جرمنی اور جاپان کی سندوں کو ملانے والی بات بھی مجھے کسی ٹیکے کا ہی ندیجہ لگتی ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ خان صاحب کو تو ٹیکہ ایک بار ہی لگا تھا شاید اس کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہو آپ پتہ نہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ٹماتر سترہ روپے کلو مشیر اطلاعات کو مٹر پانچ روپے کلو خواہ چودری کو ہیلیکاپٹر پچاس روپے فی کلومیٹر اور فیصل وارڈا کو نوکنیوں کی بارش کے خواب آنا بھی اسی ٹیکے کا نتیجہ تھا یا نہیں لیکن لگتا ہی ہوئے کہ اس ٹیکے کے اثرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ویسے تو خورے کبھی کس نے دیکھی نہیں ہے لیکن خاص آپ کو ٹیکہ لگنے کے بعد وہاں موجود نرسے ہورے دکھائی دینے لگی تو اس کا بطلب یہ ہے کہ نرسے شاید خوبصور نہیں تھی پیکہ لگنے کے بعد انہیں وہ خوبصور نظر آئی اب وہ جو نہیں پتا ہے یہ ان کا کمپلیمنٹ ہے یا پھر ان کی بیزتی ہے